جب عورت گھر میں ہوتی ہے گھر کے کام اور بچوں کی تربیت کر رہی ہوتی ہے تو اس وقت وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سب سے قریب ہوتی ہے ایک دیندار عورت فقیر کو بھی بادشاہ بنا دیتی ہے عورت اس مرد کی محبت میں جلدی گرفتار ہو جاتی ہے جو اسے عزت بھی دے اور اس کی فکر بھی کرے بے مثال ہے وہ عورت جس کی محبت میں مرد نمازی اور نیک ہو جائے ایک عورت جو اپنے دل کو پھر سے محبت کے لیے کھول دے جبکہ اس کا دل ٹوٹ چکا ہو یقین جانو تم اس سے زیادہ بہتر عورت کہیں نہیں دیکھو گے عورت جب محبت کرتی ہے عورت جب محبت کرتی ہے تو ٹوٹ کر کرتی ہے انتظار کرتی ہے بے رکھی اور بے پرواہی سب پرداش کرتی ہے لیکن جب عورت محبت کی طلب سے نا امید ہو جائے تو پھر وہ پرواہ کرنا چھوڑ دیتی ہے اس کا وجود پتھر کا ہو جاتا ہے عورت کے چہرے پر تمام رنگ مرد کی وجہ سے آتے ہیں چاہے وہ خوشی کے ہو چاہے وہ غم کے ہو مرد کی طرف سے دیا جانے والا سب سے خوبصورت تحفہ عورت کے لیے عزت ہے کمزور سے کمزور عورت بھی اس وقت دنیا کی طاقتور عورت بن جاتی ہے جب اسے ایک عزتدار مرد کا ساتھ نصیب ہو جائے کیونکہ عورت کو طاقتور نہیں بلکہ عزتدار مرد کی ضرورت ہوتی ہے عورت کو اگر وقت محبت اعتماد اور سب سے خاص چیز عزت دی جائے تو وہ جان دے سکتی ہے مگر بے وفائی نہیں کر سکتی جن مردوں کو لگتا ہے نا کی عورت کو رولانے سے ترپانے سے اور ترسانے سے اس کی محبت شدت اختیار کرتی ہے تو ان کو بہت بڑی غلط فہمی ہے جب عورت آنسو بہاتی ہے تو رفتہ رفتہ اس کی آنکھوں سے آپ کی محبت بہ جاتی ہے جس دن سبر آ گیا آنسو ختم تو اس دن محبت قتم کمزور ہے وہ مرد جو عورت کے دل میں محبت پیدا کرے اور پھر اس کا ہاتھ نہ تھانے بہت دور تو عورت ہوتی ہے جو مرد پیدا کرتی ہے مگر جھوک جاتی ہے کبھی محبت نبھانے کے لیے کبھی رشتہ بچانے کے لیے عورت خدا کا دیا ہوا ایک نایاب تحفہ ہے ایک حاملہ عورت کی دو رکعات نماز عام عورت کی ستر رکعات سے زیادہ بڑھ کر ہے شہر پریشان گھر آئے اور بیوی اس کو تسلی دے تو اسے جہاد کا ثواب ملتا ہے جو عورت اپنے بچے کی رونے کی وجہ سے ساری رات سو نہ سکے اس کو ستر غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے شہر اور بیوی ایک دوسرے کو محبت کی نظر سے دیکھیں تو اللہ سبحانہ وتعالی انہیں محبت کی نظر سے دیکھتا ہے جو عورت اپنے شہر کو اللہ کی رہ میں بھیجیں وہ عورت جنت میں اپنے شہر سے پانسو سال پہلے جائے گی جو عورت آٹا گونتے وقت بسم اللہ پڑے تو اس کے رزق میں برکت دال دی جاتی ہے جو عورت غیر نہ محرم کو دیکھتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس پر لانت بھیجتا ہے جب عورت اپنے شہر کے کہے بغیر ان کے پیر دباتی ہے تو اسے ستر طولہ سونا صدخہ کرنے کا ثواب ملتا ہے جو پاک دامن عورت نماز روزے کی پابند ہے اور جو شہر کی خدمت کرے اس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دی جاتے ہیں عورت کی ایک بچہ پیدا کرنے پر پچھتیر سال کی نماز کا ثواب اور ہر درد پر ایک حج کا ثواب اس کو ملتا ہے سبحان اللہ